تو بندے انو جیمدا یا ویک دا رہے ہیں انو روز مردا یا نہیں دیکھ دا پہ تو اپنے آپ انو جیمدا یا ویک رہے ہیں روز مٹدہ یا نہیں دیکھ دا تیجڑا روز مٹدہ یا ویک دای نرلوب ہو جاند ہے سنتوکھی ہو جاند ہے دیالو ہو جاند ہے گنوان ہو جاند ہے ماہان ہو جاند ہے صاحب گرنانک دیو جی معاراہ کیرتن سویلے دیس پہلے شبد دیس کچھ کی اس طرح دا ایک دیس ساڑے سامنے رکھ رہے نے مہاراج فرمان کر رہے ہیں سمت ساہا لکھیا مل کر پاؤ تیل ویادہ پہلے دن متھیا جاندہ ہے تاریخ متھی جاندی ہے پھر اس دن جو شگن کیتے جاندے نے خاص کر کے تاریخ متھن تو باغ جد کوئی پہوچا پرانی رسم نائی یا کوئی اور پہوچا انہوں پیج دے سن لڑکی آلے دے گھر براتی کتنے ہونگے برات کرنے کا وجہ پہنچے گی وہ سارے حال اس رنگ دا دست دا سی تاکہ دیتے گھر والے پوری تیاری کرنا تو لڑکی نوں لڑکی دیاں سہیلیاں چاچیاں تائیاں ہورسن بننا اشنان کرا کے تیل آدھگ دی رسم ادا کر دیا سنوزے مستکتے تیل لانا ایک شگن سی ایک رسم سی ستگرو اس رسم دا اتھے حوالہ دین دن کہ موت دا دن تے متھے آگے ہے ویادہ دن تے متھے آگے ہے موت ویاد میں کل عرم کیتی سی بھوم کا کہ جس دن موت ویاد بنیں جس دن موت خوشی بنیں ساملے لینا زندگی سفل ہو گئے موت غم ہے موت دکھ ہے موت موت ہے تو زندگی بھی غم ہے زندگی کچھ نہیں ہے زندگی بہت ہو جائے اگر موت غم ہے موت خوشی ہے تو زندگی تے انند ہو گئے زندگی تے کھیڑا ہے زندگی تے مستی ہو گئے پر جب موت غم ہے موت دا بھے ہے موت ویاد نہیں تو کھمہ کرنی ویاد بھی ویاد نہیں اگر موت ویاد نہیں موت خوشی نہیں موت شادی نہیں تو شادی بھی شادی نہیں ہے زندگی بھی شادی نہیں ہے مختصر میں ارز کرنا تو دن تے متھے ہویا سادگرہ کے اندن دن متھے ہویا نشچت ہے اور تے سب کچھ انشچت ہے اے دے بارے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا موت نشچت ہے لازمی ہے ایک گل وکری ہے کہ اس نشچت تھتدہ سانو نا پتا ہوئے سادگرہ نے پتا ہے سواسے کہنے نے وہ تے گنے آگیا ہے سمبت تے گنے آگیا ہے ساہا تے گنے آگیا ہے دن تے نشچت ہوگیا ہے دن تے جو ہے متھ لیا گیا ہے اس سواسے سادگرہ دیو جی مہاراج بول دے نے اس جیو کامن دی ترکھوں جس دا دن متھے آ جا چکے ہیں نشچت ہو چکے ہیں او دی فریادہ ذکر کر دیں ہی سے ہی لیو ہون تسی مل کے منو تیل لاؤ منو تورن دی تیاری کرو میں سکھ نال جا سکھا اور صرف منو تیار ہی نہ کرو دے ہو سجن اسیسڑیاں جن ہووے صاحب سےوں میں اسیسان بھی دے ہو جس کاردش تسی بیٹھے ہو سہیلیاں انہاں واقعہ جا رہے ہیں ست سنگیاں اسیس بھی دے ہو شب اسیسان بھی دے ہو کہ ایسا ہی نامی صرف میں توراں براد تورے میرے در تک پہنچے کہ میں اپنے گھر تک نہ پہنچا بٹھک جاں رہ جاں اس واسکے اسیس کرو بخشش کرو تاکہ اس صاحب نال اس پری پوراں پرماتمہ نال میل بھی ہو موت میل بنے موت وچھوڑا نہ بنے موت انند بنے موت سوگ نہ بنے جد کدی اے پنگتی سباو کو پڑن لگے ہیں یا کتھا کرن لگے ہیں سامنے آوے میں نو اک کو اک پورش سامنے آ جاندہ ہے کانپور دا بابا جگت سین سباو کو چلاڑا کرن لگے ساری زندگی دھرم گرنط پڑ دے رہے پڑان دے رہے تے پٹھے دا انہ دا کم اٹھان دا لیکن پٹھے تے بیٹھ کے بھی پاٹھ انہ دا جاری رہن دا جس دن انتم دن سے سنگتا انہوں نے گھر پہنچنے لگی ہیں تکہ ترے میرے کرنا چاہی بھی خبر پہنچ گئی کہ بابا جگت سین جی چلانہ کر رہے ہیں میں بھی پہنچ گیا ڈاکٹر بھی بیٹھا ہویا سی مایوس میں نو دیکھ کے اشارہ کی تب بھی میرے کول آن بیٹھو میں کول چلا گیا زبان نال کچھ کہنا چاندے سن سکت نہیں سی سریر کمزور ہو گیا پران نکل رہے سن ایک پنگتی پھر میں بڑی مشکل نال سنی اے ایسی دے ہو سجن اسی سڑیاں جوں ہوئے صاحب سے امیل سنگتی طرف اشارہ کر کے اتنا کہے کے انہوں دا دام نکلتے وہ پرش اجے تک میں نو یاد ہے کہ جاندیاں جاندیاں او دی رسنا تے گرنان کیلئے پنگتی سنگت تو اسیس مندریا سے آئے ہوئے ست سنگیاں تو اسیس مندریا سے ساہب اتھے کہیں دے لیں دے ہو سجن اسیس نیاں جوں ہوئے ساہب سے میل اے موت بچھوڑا نا بنے اے موت ساہب دا میل بنے اے موت ملاف دا اند بنے مہارج کہنے کارگھر اے ہو پہوچا صدڑے نت پون کتے نتا پرتیدے صدڑے اے پہوچا کارگھر دچ ہو رہے ہیں بھاؤ موت دا پہوچا تے کارگھر دچ جا رہے ہیں پگت کبیر کہنے پارو سی کہ جو ہوا توں اپنے بھی جان جب پروسی دے گھر پہوچا پہنچ گیا ہے موت دا صدڑا پہنچ گیا ہے تیرے گھر بھی آن والا تجھے تے رکھ گھر گھر اے ہو پہوچا صدڑے نت پون نتا پرتی صدڑے پہن روز بلائے جا رہے ہیں دی اے پہوچا گھر گھر دچ روز جو ہے دستگ لے رہے ہیں صدڑن ہارا صدڑن والا ہے یہ جو بلان والا ہے انہوں صدڑن والا ہے صدڑن والا ہے صدڑن نیڑے آن لگے ہیں جب تینوں بھی بلایا جائے گا تینوں بھی واپس کیتا جائے گا تینوں بھی سنسارتوں بھی چھوڑیا جائے گا او جس تویں سب کچھ گھٹنا گھٹ رہیے خودہ سمرن کر خودہ چنتن کر تجھ بدی انسار اتنی اکھر دیوچار پروان کرنے سمہ کافی ہو گیا اگلے شبت دیوچار کل پھڑے سامنے رکھاں گے صاحب شریگرنانک دیو جی مہاراج میرا ورکامن کہ اسی جیون دے روز مٹ دے جیون دی چھلک ویک سکیے اور اس دھردش بیٹھ کے روز نتا پرتی اس کرتے پرک دا سہیلا گا سکیے اس دے گیت گا سکیے اس دے انند منگل گیت نگا کے خوشیاں تے کھیڑا مان سکیے صد گرکس رنگ دی رحمت کرن بکشش کرن جو کچھ آپ نے سرون کیتا ہے تے داس نے سرون کرایا داس دے ہردش وسے سن کے تھڑے ہردش وسے تاکہ سانو سوہلا گان دی جاچ آجائے موت دے بھے تو نربھے ہو جائی گے تے جیون دا سار جیون دا جو بنیاد ہے جیون دا جو مول پری پورا پرماتمہ ہے اس دا میل ہو جائے اس دا سنجوگ جڑ جائے بول چکے دیکھیں ماں سارے اندہار دیکھتا اور تے دنواد وائے گروہ جی کا خالصہ وائے گروہ جی کی پتہ گر گرے کو ویس انیکے بابا جے گھر کرتے کیرت ہوئے سو گھر راک وڑائی توے رہاو ویسوے جسیاں گھڑیاں پیراں تیتیواری ماؤں ہوا سورج ایک و رت انیک نانک کرتے کیرتی ریس سورج ایک و رت انیک نانک کرتے کیرتی ریس وائے گروہ جی کا خالصہ وائے گروہ جی کی پتہ سنوانیو گروہ رکھ ساتھ سنگا جیو سوہیلے دی بانی دا دوسرا ایواغ تی دوسرا شبد بھی پہلے پاتشاہ صاحب شری گروہ نانک دیو جی مہاراج دا ہے غالباً اٹھ پنکیاں دے سفاون پویتر واق دیچ جڑی مول گل ستگر دیو جی مہاراج کہہ رہے نے ہوئے کہ سمو بریمند دی انیکتہ دا جو آدھار ہے وہ ایک ہے کس گل ہوں ستگرہ نے قریبن قریبن ہر پنگتی دوڑایا ہے کہ جگت دیچ جتھے تک ویکھاں گے انیکتہ ہی انیکتہ ہے سماج دے تلتے نیتی دے تلتے دھرم دے تلتے انیکتہ ہے پر مہاراج کہنے نے اس انیکتہ دا آدھار جو ہے وہ ایک ہے تے پرثم اجڑیاں دو پردیاں پنگتیاں نے سہر اس دیچ تیتھے تک فرمان کردے نے کہ جگت دے جڑے کچھ سرمور منکھوئے نے تارمت آچاریاں او ناندی بھی بیچار قریبن قریبن اک نہیں سی چھے گھر چھے گر چھے اپدیش جیسے ویدان توباد ہندوستان دے جڑے دھارم گرنٹ لکھے گئے کہ جنہ دا بہت دونگا اثر ہندوستانیاں تے پہا پوچھیں شاشتر نے پہلا شاشتر سانگ جے دے رچیتا سن کپل منی تے کپل منی دا بہت وڈا پرباو بھارت واسیاں تے پہا اس توباد گوتم رشی جی آئے انہ نے نیائے شاشتر لکھے انہ نے کرت تے کرتے دا انہ دی روپ منیا تے کرتے نو سدانتر بھی نا منیا لیکن گوتم رشی گوتم بودھ نہیں مہاتمہ گوتم بودھ دا جو گرنٹ ہے وہ دام بدھ ہے وہ انہ چھے رشیاں دے شمار نہیں ہے وہ مہاتمہ بودھ اوتاری پرشنج گنے جاندے نہیں دو جا شاشتر نیائے اس دا رچیتا جو ہے گوتم رشی تیسرا شاشتر وشیشک اس دے رچیتا سن رشی کناند جی تے انہ نے نا جڑا کناند پہ گیا بھوج پتران دے جڑے انہ نے دھرم پرماتمہ دے تے اپنے انبھاؤ لکھے اس لکھت دا نام وشیشک پہ گیا آپ دا نا جو کناند پہ جنگل دے کن اتیادک کھا لینے شہران تے قسمیاں دی طرف کدھی روک نہیں کیتا اور سوائے تندیک لنگوٹیتوں اپنے کول ہور کچھ رکھیا بھی نہ بھوج پتر جنگل دے چون کٹھے کر کے لیاں نے انہ نو سکانہ کہ انہ دے تے دھارمک انبھاؤ وہ لکھ دے گئے بس اے انہ دا شاوک بھوج پتران دے تے وہ جڑے واک لکھے گئے او تیجا شاستر سی جنو وشیشک کہن دے نے تے اے دے رچنہار سن رشی کناند چوتھا شاستر یوگ تے اے دے رچیتہ سن پتنجلی جی تے بھارت واسیاں دے خاص کر کے تیاغی لوگ اداستی لوگ اپرام تے دکھی لوگ انہ دے تے یوگ شاستر دا بہت وڈا اثر پیا تے جوگیاں دا بکیدہ ایک بہت وڈا پنک بھارت دے چھوکست ہویا اس دی بنیاد پتنجلی دے جوگ ہے اگاں چلیے پھر پنجوان شاستر ہے میمان سا اے دے رچیتہ نے جیمنی رشی جو کسے حد تک ویاس دے چے لے سن تے چھوان شاستر ہے ویدان اس دے رچیتہ سویم رشی ویاس جی نے تے ویدان دا سناتن مت دے پے بہت وڈا پربھاو پیا یوگ مت پتنجلی تو چل پیا تر کے تے کترک دی بھاونا دا جنم نیائے تو ہو گیا کچھ بھگتی دیاں لہران چلیاں اور اسی کناد تو پربھاوت ہو کے جنہاں نے وشیشک لکھیا اور سانکھے جو کسے حد تک ایک کو برم دوتیا ناستی دی ویچار کر دیا اہم برم اس میں اس طرح دی ویچار دھارا دے منوکھ کپل تو بہتے پربھاوت ہوئے تو سدگر دیو جی ماراج انہا چھین شاستران دی پرطھم گل کر دے نے آپ کہنے میں چھین گھر پہلے واقع دے چاہتا ہے بابا جائے گھر کرتے کیرت ہوئے سو گھر راک وڈائی توئے مول پنگتی رہاو دی پنگتی پہلا شبد کیرتن سوئلے دا جائے گھر کیرت آتیے کرتے کا ہوئے بیچارو انہا دو شبدان دیج گھر دی گل چل رہی ہے گھر او گھر جتھے بیٹھ کے منک کرتے پرخ دی وچار کرے کرتے پرخ نو تولے کرتے پرخ نو لبن دی کوشش کرے پرطھم واقع دچ آپ نے ایک ایدتا ست سن گھر ہے جتھے بیٹھ کے کرتے پرخ دی کیرتی ہوں دیئے او دی وچار ہوں دیئے او اس دا گھر ہے اس گھر دیچ جا کے توں خودی وچار کر خودی کیرتی گائن کر جتھے روز روز کیرتی گائن ہوئے روز روز وچار ہوئے بس او چھوٹا وڈہ تے مہان تیرت بن جاندہ ہے جتنی وڈی وچار ہوئے جتنا زیادہ خیرتن ہوئے او اتنائی پاون وڈہ تے مہان تیرت بن جاندہ ہے تے جگردے من نو اتنائی پریر نہ دیندہ ہے ستگردے جی مہاراج جتھے کہہ رہن دھرم گرندھ بھی اس دا گھر نے جتھے ست سنگ گھر ہے او جتھے کرتے پرکھ دی ٹول کیتی جا سکتی ہے اس دوں بعد جو دھرم گرندھ نے او بھی گھر نے مہاراج جتھے نے پرانے گھر بھی ایک چھے نے چھے گھر چھے شاستر نے جنہ دے چھوں کپل دا رچے ہویا سانگ گوتم دا رچے ہویا نیائے کناد دا رچے ہویا وشیشک پتنجلی دا رچے ہویا یوگ جیمنی دا رچے ہویا سانگ اور اسے طریقے دے نال ویدانت دے رچنہار سوامی ویاس جی مہاراج جتھے گھر چھے نے گروہ بھی چھے نے اچاریا بھی چھے نے انا چھے گرندھان دے بنان والے چھے گروہ نے بھاو چھے اچاریا نے لکھاری چھے نے پھر جڑی مول گل صدگر کر دین ہوئے کہ چھے اپدیش انا دا اپدیش بھی چھے تران رہے ایک نہیں ہے یہ چھے مہاں پرش پرماتماں پر تھی چھے تران دی ویچار دین دینے ایک ویچار نہیں ہے ان دو دھرم دے جڑیاں انیکاں شاخاں بن گئیاں انہاں انیکاں شاخاں دا مول کارنوی اے انیکاں شاستر نے کیوں کہ انہ دی ویچار ایک نہیں تو جوگیاں دے ٹولیاں دا جنم ہویا سنیاسیاں دے ٹولیاں دا جنم ہویا بیراغی پیدا ہوئے برمچاریاں دے ٹولیاں دا جنم ہویا تارکک لوگ پیدا ہوئے اور ایک دوجہ دا قریبن قریبن کھنڈنی کر دے رہے کارن انہاں چھین دا اپدیش ایک نہیں تو کیا اے دوش بھری گل ہے کتہ ہی نہیں جس طرح ندیاں وکھ وکھ رستیاں تو سمندر تک پہنچ دی انہیں منکدی صورت بھی وکھ وکھ مارگ تو پرماتماں تک پہنچی تے چونکہ ہر بندے دا سباؤ وکھ وکھ ہے اس واسطے ہر بندے دی دیکھن درشتی ہے تے ہر بندے دی کھوڑ دا ڈھنگ بھی وکھ وکھ ہوگے گا ایک ایسا منکھ جو صرف دھیان سادنا کر سکتا ہے کیرتن اس واسطے بیویں نہیں ہے جیسے پتنجلی نو کوئی کوئے بھی توں کیرتن کر خود استطی کر توں رٹن کر پتنجلی دا اس دیچ کوئی وشواش نہیں سی پتنجلی دا اس دیچ کوئی بھروسہ نہیں سی انہیں یوگ شاستر دیچ پرانہ یمدیاں انہیکہ ودھیاں لکھی انہیں اور اے کہندہ ہے کہ جیو شد ہو سگدہ ہے پویتر ہو سگدہ ہے پاون ہو سگدہ ہے سنسکاراں دی جڑی میل جمعی ہیں دور ہو سگدی ہے تو میل جمعی ہیں پھرنے آنالتے پھرنے چل دینے سواسانا سواسانو روک دیو پھرنے رک جانگے سجے سجے جمعی ہوئی جڑی میل ہے ساری ختم ہو جائے گی کیرتن کرو کتھا کرو نام جپو اس طرح دی ویدی دیچ پتنجلی دا کوئی وشواش نا ہے لیکن میں عرض کراں پتنجلی نو بھی ربی راس ملیا او نو بھی پرمانند پرابت ہویا کیرتن دیچ کتھا دیچ بہتا وشواش سی رشی ویاس دا او تے ہی کہندے سنبیودی ویچار کرو کیرتن کرو کتھا کرو نام دا رٹن کرو پر ویاسنو بھی راس ملیا انند ملیا تے گوتم ایدی ویچار دھارا بلکل نیاری ہے او کہندے نے میل جڑیے کچھ بھی نہیں اگیان ہی میل ہے اور تے کچھ بھی میل نہیں میل کسنو کہندے نے کروڈنو میل کہندے نے لوبنو میل کہندے نے کامنو اکتائی نی مندہ او کہندے ہیں مول میل اگیان اگیان نو مٹا دو جیو پویتر ساری اس دی سادنہ ہے گیان پر آپت کرو اگیان مٹ جائے گا باقی کسے سادن دی طرف اس نے پریریا نہیں باقی کسے سادن نال اس نے جو ہے جوڑیا نہیں تو میں ارز کریں انا مہا پرشان دے کھوج دے ڈھنگ وکھ وکسن کارن کہ ہر منکدہ سباؤ وکھ وکھ ہے جد سباؤ وکھ وکھ ہے روچیاں وکھ وکھ نے تو پسند بھی وکھ وکھ ہوئے گی ہو سکتا ہے کوئی مول منتر تے گر منتر تے جاپ دے چھتے دھیان سادنہ دچ بہتا وشواش رکھے تے چھتی گل بن جائے تے اس طرح دے بھی پرش دیکھے نے جنہاں کیرتن دچ ہی بڑا را سا ہوں دا ہے بڑا اندہ ہوں دا ہے سرور تاری ہو جاندہ کیرتن نا سننن تے گل بن دی نہیں ہونا وستے پر اس طرح الٹ بھی نہیں کچھ جو صرف ایک کوئی اکھردہ جاپ کر کے اندہ ماننے دے سباہو دی گل ہے گل اتنی ہے کہ دھیان کتھے ٹکدہ ہے اور کس ویدھی نال ٹکدہ ہے کس ڈھانگ نال ٹکدہ ہے اور صاحب شریع گرلانک دیف جی مہاراج دی بہت بڑی کھل دلی اتھے آپ کے اندنے چھے شاستر نے چھے انہ دے گروہ نے پر اپدیش بھی چھے نے اپدیش ایک نہیں ہے پر مہاراج کے اندنے گر گر اے کو انہ چھے گروہان دا گروہ ایک پرماتمہ انہ چھے گروہانے چھے شاستران دی پریرنہ اس ایک گروہ دولائی یہ گیان کتھوں وایا پرماتمہ دو ویس انہی باوے انہ دے روپ چھے انہ دے وک وک چھے شاستران دے روپ وک وک چھے انہ جڑے اچاریاں نے جیمنی ویاس یا پتنجلی دے روپ وک وک پرمہاراج کے اندنے انہ چھے اندہ جو گروہ ہے وہ ایک ہے تی سمو برہ مند دی انیکتہ دیچ اس ایک نو لبنا تے ایک نال جڑنا ایک گرمت دا سرانت ہے اس وقت تے گروہان صاحب جی مہاراج دی بانی ایک تو شروع ہوندی ہے انیک تا چھے نہیں پینا ایک دیچ پینا جڑی گل تال میں لکھان دی ہے انہوں آدھار بنا کے آسرہ بنا کے رب نال جڑن دی کوشش کر پرمات مانال جڑن دی کوشش کر تیرے نال کیڑی گل تال میں لکھان دی ہے اے تم اپنے صبح آنوں پرکھ لے اور اے ساری سنسار دی انیکتہ دا جو آدھار ہے وہ ایک ہے جیسے لہران انیک نے ساگر ایک ہے لہر چھوٹی ہے وڈی ہے کوئی بہت وڈی ہے اوپر اوپر دیکھئے تے لہران ہی دکھائی دیں دیا نے لیکن سمو لہران دا سمبند ساگر نال ہے ساگر ایک ہے لہران انیک نے نرنکار ایک ہے سنسار دے روپ دے انیک آنے لہران بندی آنے مٹ دی آنے سنسار دا رنگ روپ بندے مٹ دے بندے مٹ دے لیکن پھر بھی لہر ساگر دا حصہ ہے ساگر دے چون اتپن ہوئیے لہر نال نفرت بھی ساگر نال نفرت ہوگئی لہر نال دشمنی بھی ساگر نال دشمنی ہوگئی لہر دا چنگے نہ لگنا بھی کسی حر تک ہے ساگر دا چنگے نہ لگنا بھی اس واسطے گرنانک نے جو بنیادی گل کہہ دیتی ہوئے کہ سموم برے مند دی انیکتا دے چاہے تو ایک نو لبن ہے آپ کہنے کی ہویا چھیں گروہ نے ساسر چھے نے انہا دی رچیتا چھے نے اپ دیش چھیں طرح دے نے پر انہا ساریاں دا گروہ ایک ہے کہ سارے اس ایک تو پریر نہ لے جائے کہیں دنے رس جد بھی کسی نو آیا ہے چاہے یوگ سادنا نہ لیا ہے دیان سادنا نہ لیا ہے کیرتن کر کے آیا ہے وچار کر کے آیا ہے نام جب کے آیا ہے رس دیچ کوئی انترہ نہیں ہے اندر دیڑی انبھوتی ہے او دیچ کوئی انترہ نہیں ہے لیکن جد یاترہ شروع کی تھی جاندی ہے تیوکھ وکھ تھا تو شروع کی تھی جاندی اوہ بھن بھن ہے اُتھے انیکتا دکھائی دیں دیئے اور اس انیکتا دنوں دیکھ دیں آئیں قدرتی گل ہے پھر منک دا من کھنڈ دا مہاراج کے اندر اس انیکتا دنوں نہ ویک اس انیکتا دا جو آدھار ہے اوہ اک ہے ساری دی ساری جڑی انیکتا ہے اوہ اک دے آسرے تے کھڑی ہے چھے گھر چھے گر چھے اپدیس گر گر ایکو ویس انیک ایک بابا جے گھر کرتے کیرت ہوئے جس گھر دے چھے کرتے پرکھ دی کیرتی ہے اے بابا جس گھر دے چھے بابا بڑا پاون پویتر شبد کسے نوں بزرگ کہنے ہیں مہان کہنے ہیں پاون کہنے ہیں پویتر کہنے ہیں تو اربی بھاشا دے اے لبش بابا صاحب شریف نانک دیو جی مراجد جس گھرم گرنٹ دے چھے جس گھر دے چھے سو گھر راک وڑائی تو اُس گھر دے چھے تو اپنا حردہ رکھ اُس گھر دے چھے تو اپنے آپنو رکھ اسے دے چھے تیری وڑی آئی اسے دے چھے تیری میں میں سمپردائی اِنجوی ارث کر دے رہنے اور کر دے رہنے اے اکال خورک جس گھر دے چھے تیری میں میں جس دھرم گرنٹ دے چھے تیری وڑی آئی یہ تیری کیرتی ہے اُس گرنٹ نوں بچا اُس دھارمک استان نوں بچا اے بھی ایک تیری وڑی آئی ہوگے گی سمپردائی اس دھنگنال ارث کر دے رہنے دو تن چار ارث کرنے دا میرا سباہ رہی ہیں میں سباہ وقت اتنی ارث کر دیتی ہے کہ انیکہ تراندے ارث نے جو ضمیر نوں اپیل کیتے ہیں میں تھوڑے سامنے رکھ دا پہا بابا جائے گھر کرتے کیرت ہوئے اے بابا اے عالم فاضل اے بندے جس گھر دیج کرتے پرخ بھی کیرتی ہے جس دھرم گرنٹ دیج اس دی وچار ہے اس دی کیرتی ہے اس دا گیان ہے جس گھر دیج کیرتی گائن کیتی جاری ہے گیان دی چرچہ ہو رہی ہے سو گھر رات اس گھر دیج تو اپنے آپنو رکھ اُتھے تو اپنا ہردہ رکھ اس گھر دیج تو اپنا من رکھ وڑھائی تو اے اسے چی تیری وڑھائی ہے اسے چی تیری مہم ہے اسے چی تیری مہانت ہے کیوں کہ اس گھر دیج تینو اپنا اسلحہ دس پوے گا اس گھر دیج جیسے تو اپنے آپنو رکھیں گا تو دیج تینو پربودی جھلک ملے گی اکال پر اتداروک ملے گا جیان پرکاش ملے گا اور اسے چی تیری مہم ہے اسے دیج ہی تیری جو ہے وڑھائی ہے باقی میں فضلوز دورادے ہیں آپ اپنی بھدھہ جیتے برنت بھن بھن توہے دیتے لیکن میری زمید آج تک ایسا بھی نہیں کہہ سکی کہ جنہ نے عرف کیتے نے وقت وقت ساری غلط نے کتائی غلط نہیں نا فرید کوٹیاں دا ٹھیکا غلط ہے تے نائیں سمپردائی تے نائیں اداسی یا نرملے کیرتن سویلے دیارتوی نا سارے مہم پرشاہ نے کیتے نے اور کر رہے نے اور لے کر رہے نے ایک وچھار جو من مندب میں پڑے سامنے رکھی ہے لیکن یہی صحیح ہے اس طرح دا کوئی دعویٰ نہیں ہے پتہ نہیں کی صحیح ہے کہ اکال پرک جانے گرو جانے بابا جائے گھر کرتے کیرت ہوئے ہے شیانے ہے عالم فازل جس گھر دیچ کرتے پرک دی کیرتی ہو رہی ہے جس دھرم گرمت دیچ جس ارسان دیچ تو اپنے آپ نو اتھے رکھ تو اپنے ہردے نو اتھے رکھ تو اپنے من نو اتھے ٹکا اسے دیچ تیری مہمہ ہے اسے دیچ ہی تیری بڑی آئی ہے تو انیک تا دیچ کے درے نہ فس جائیں بھئی ایک شاستر کچھ کہندہ ہے دوجہ شاستر کچھ کہندہ ہے ایک مذہب کچھ کہندہ ہے دوجہ مذہب کچھ کہندہ ہے نماز پڑھ کے بھی لوکی رب نل جڑے نے تیر تھان دا رٹن کر کے بھی لوگاں نے انند مانے ہیں تیر تھان کر کے بھی پرماتمانال جڑے نے یوگ شادنا کر کے بھی لوگاں نے پویتر تانو جانے ہیں تی پرانہ یا مکھر کے بھی کسے نے انند مانے ہیں کےول پرارتنا ارداس کر دے آیاں بھی کئی اقال پرکھنال جڑے نے پرماتمانال جڑے نے تو وقت وقت سادنانال جڑے جڑے مہاں پرش جڑے نے بیستر مہاں پرشاندی بانی گرگن صاحب جی مہاراہ دے ویچ ہے باب فرید دا اکال پرک دے نال جڑن دا اپنا دھنگ ہے قبیر دے جڑن دا اپنا دھنگ ہے سوامی رامانان دے جڑن دا اپنا دھنگ ہے تے بھگت پیپا جی اپنے دھنگ نال بندگی کر دے نے شری نام دیو جی مہاراہ دا اپنا مارگ ہے ترلوچن تے صدنے دی اپنی گل ہے سارے ہاں دے منتر بھی ایک نہیں سن وقت وقت منتران دے جاپ کر دے سن وقت وقت انہا دی سادنان لیکن سارے دے سارے براجمان نے گروگرن صاحب جی مہاراہ دے چھ تو گرمت دا مول سندیش اپدیش اے بندے سمو برہ مند دی انیکتہ دے چھ اکنو لب انیکتہ تے رہے گی جگت دے چھ کس طرح تو مٹائیں گا اک دا رنگ دوجہ نال نہیں ملدہ صبح نہیں ملدہ باشا نہیں ملدی لیکن ایک بھاشا ایسی ہے جنہوں پرماتما سمجھ دے باقی بھاشا ہوا نہیں ایک گل وکری ہے کہ برامنا دا دعویٰ سی کہ پری پوراں پرماتما سنسکرط سمجھ دے کیونکہ سنسکرط دیو بانی ہے دیو بھاشا ہے تو مسلمانہ نے کہتے پچھے رہنا سی انہوں نے کہہ دیتا عربی جڑی ہے کہ خدا بھی بولی ہے کیونکہ قرآن نازل ہوئی ہے تو چونکہ نازل ہوئی ہے تو عربی دے چھوئی ہے خدا عربی سمجھ دے خدا عربی بول دے بودھ بکشو کتے پچھے رہن دے انہوں نے کہا ماتما بودھ بھگوان نے کہ انہوں نے جو بول بولے نے پالی دیچ بولے نے تو بھگوان دی بھاشا پالی ہے جتھے جتھے بودھ بھرم پھیلے آ انہوں سارے ہیں نے پالی بھاشا نو پڑن دی تیسے کھن دی پوری کوشش کی تھی کیونکہ بھگوان دی بھاشا گرنانک نے بھی دسے عرب دی پاشا کی ہے بقیدہ دسے کہ پرماتما دی بولی کی ہے پرماتما دی پاشا کی ہے کہ اتنی گلت سپشت ہے کہ پاشا تو بینہ سمبند نہیں جڑتا اشارے انال کوئی بہت لمبی گل نہیں کی تھی جا سکتے اشارے انال کوئی بہت کچھ نہیں دسے آ جا سکتا اشارے انال دو جے دی گل کوئی بہتی نہیں سمجھی جا سکتے ایک دو جے دے ہردے نو پڑنا ہے تے بھاشا چاہی دی بھاشا دا پریوگ چاہی دا ہے بھاشا ایک ہو ایک دو جے دی بھاشا سمجھی جا ہے تائیں گل بنیں گی تے پرماتما سا دی بھاشا سمجھے تیسی پرماتما دی بھاشا سمجھی ہے تو پہلے گل یہ ہوئے گی اسنو سمجھنے ہیں کہ رب دی بھاشا کی ہے پرماتمہ بھی پاشا کیے خوکی بول رہے ہیں مہاراج کے انہیں ساچا صاحب ساچ نائے پاکیا پاؤ آبار پاکیا پاکیا کے انہیں پاشا بولی ساچا صاحب وہ مالک سچا ہے تیس صاحب مالک ہے سچا ہے باقی سب چھوٹے مالک نے آج مالک نے کل دا کوئی پتا نہیں آج اس تن دے اپنے آپنے مالک کے یہ تن کل نخاک بچ رلدائے اے دے مالک ہسی نہیں رہ جانگے جس زمین دیا سی آج مالک ہاں پہلے پتہ نہیں کتنے مالک ہو چکے نے جس آسن ہم بیٹھے کےتے بیس گیا کتنے بیٹھ گئے مہاراج کے انہوں مالک سچا ہے او دی ملکیت سچی ہے او دا دعویہ بھی سچا ہے او واقعی مالک ہے ساچا ہے صاحب ساچ نائم تے پھر اس دی وڑیائی بھی سچی ہے پاکھے آ او دی بولی کی ہے او دی پاشا کی ہے صاحب کہنا پاکھے آ اس دی بھاؤ ہے پیار ہے وہ صرف پیار نو سمجھتا ہے تم پنجابی چھ بول رہے ہیں انگلیش چھ بول رہے ہیں ہندی چھ بول رہے ہیں سنسکرٹ چھ بول رہے ہیں اس دینا کوئی مطلب نہیں پیار ہے ہردج کے نہیں بھاؤ ہے ہردج کے نہیں وہ بھاؤ نو سمجھتا ہے تم بہت ساریاں پاشاں دا پندت ہو کے بھی رب تو ٹوٹھے یا رہ سکتا ہے اگر رب دی بھاؤ شاہ نہیں جانتا پر پرماتمہ دی بھاؤ شاہ گرونانک نے درسی بھاؤ اے نہیں آ گیا کہ پرماتمہ سنسکرٹ سمجھتا ہے پالی سمجھتا ہے عربی سمجھتا ہے یا فارسی سمجھتا ہے کتا ہی نہیں اور جہاں بھی دنیا سیانی ہوئے گی گرونانک دیو جی ماراج جیسے بچنال سہمت ہونا پائے گا تو رب دی بھاؤ شاہ بھاؤ ہے اور کچھ نہیں اس واسطے گرونانک سنسکرٹ سمجھتا ہے جی ماراج نے بھی ساتھ کہہ دیتا ہے ساتھ کہوں سن لے ہو سبے جن پرم کیو تنہی پرب پائے ہو زید پڑھ لینے پرم کوئی نہیں رب نال نہیں جڑ سکیں گا رب دی تے بھاؤ شاہی پیار ہے وہ تے پیار دی بھاؤ شاہ سمجھتا ہے وہ تے بھاؤ نو سمجھتا ہے کدھی بغور مطالع کرنا سنبند بھاؤ کر کے جڑ دینا اور بندہ جماندرو پاؤ لے کے آیا ہے ویچار لے کے نہیں آیا بچے دا جنم ہے جنم دے نال اس دن در پاؤ بھی ہے پیار ہے ماں نو ویکھ رہے مسکرا پہندہ ہے پیونو ویکھ رہے کھڑ پہندہ ہے اجی اس دن در ویچار کوئی نہیں پیو کی ہے تے ماں کی ہوندی ہے ماں دی ہوند کی ہے پیتہ دی ہوند کی ہے اس طرح دی کوئی ویچار کوئی نہیں اس طرح دی کوئی سوج سمجھ کوئی نہیں پر بھاؤ ہے بھاؤ کر کے ایس دا سنبند جڑے ہویا ہے تے سہدہ دی بانی دا فیصل ہے جتے بھاؤ کر کے بچے دا سنبند ماں نال جڑے ہو ہے پیون نال جڑے ہو ہے ماں کی ہوندی ہے کہ واشت وقت پتہ دی ہونڈ کی ہے اس طرح دی اس نو کوئی سمجھ نہیں ہے لیکن بھاؤ کر کے سنبند جڑے ہویا ہے رب کی ہے واشت وقت کی ہے بندہ تو بیچار کر کر کے بھی کھپ جائیں گا تھک جائیں گا سمجھ نہیں آوے گی ہو سکتا ہے ماں دی ہونڈ تو سمجھ بھی لمحے جوان بچہ سمجھ جاندہ ہے تھوڑا جیاں وڈا ہونڈے ہاں سمجھ جاندہ ہے پتہ دی ہونڈنو تو سمجھ بھی جاندہ ہے فرمات مدی ہونڈنو تو سمجھ نہیں سکیں گا تو سمرتھ وڑا میری مت تھوری رام اوہ اسیم ہے تیری سوچن شکتی سیما دے چاہے تو جو سیما دے چاہے اوہ اسیم نو کس طرح سمجھے گا اسیم نو کس طرح پکڑے گا ہاں جی کدھر تیری اندر بھاؤ پیدا ہو جائے سمبند جڑ جائے گا کہت کبیر بھگت کر پایا بھولے بھائے ملے رگ رہا ہے بھاؤ بندے نو پولا کر دیندہ ہے وچار بندے نو چلاک کر دیندہ ہے کدھی بھوار مطالعہ کر کے ویسنا جتنا منکھ وچار کھوندہ جائے گا چلاک ہوندہ جائے گا تو جتنا بھاؤ اس دے اندر وردے گا پولا پڑھ دے گا بھاؤ سے بھولا پڑھ کٹھا جڑے ہویا ہے وچار چلاکیاں کٹھیاں جڑی ہو گیا پغت کبیر داتے بقیدہ فیصلہ چترائی نہ چتر بھج پائیے رے جن من مادھو سے اُلائیے چترائیان سیان پا آویں گتے نکام سہے سیان پا لکھ ہوئے تا ایک نہ چلے لان بوتھیریاں سیان پا کٹھیاں کر لے بہتا عالم بھاج پہن جا بہتی وچار کٹھے ہی کر لے سنبند نہیں جڑے گا اِس سواستے بڑے بڑے دارشنے بڑے بڑے وچار کسی حد تک ناس تک دیکھے نہیں حیرانگی ہے دنیا دیچ بہت بڑے بڑے وچار انکاری ہو گئے کارن وچار دیچ پرماتما آیا ہی نہ وہ کر دے گئے وچار کر دے گئے تھی آخر ناس تک تازہ جنم ہو گیا وچارک ناس تک ہو ہی جائے گا قدر کی گل ہے بوتی وچار بندے نو ناس تک بنائی دے گی اگر بھاؤ نہیں ہے گرو گھر دے چھے وچار پردھان نہیں بھاؤ پردھان ہے انہی میں ارز کر دیں سنیئے منیئے من کی تا پاؤ جب پاؤ نہیں پیدا ہویا سنیاں ویرخ چلا گیا جب پاؤ نہیں پیدا ہویا منیاں ویرخ چلا گیا کیونکہ سنبند پاؤ نال جڑنا سی باؤ نال ہردے نشود ہونا سی وچارک وچارک نال لڑ پہندا ہے دارشنیک دارشک نال لڑ پہندا ہے ارخ بود دے پہ ہندوستان دیچ انیکہ ویچارت جھگڑ دے میں دیکھے سنبند نہیں جڑ دا لیکن دو ہردیاں دیچ بھاؤ ہووے پریم ہووے سنبند جڑ جاندے بڑا گوڑا رشتہ جڑ دا تی پرماتما دیتے بندہ جتنی بھی ویچار کر لے دے ادھوری ہے تو سن سائی ضرور تو من لیکن جتنے جرے تک بھاؤ نہیں پیدا ہویا تیرا انتشکرن شد نہیں ہوئے گا تو اتر نہیں ہوئے گا بھاؤ دی مہانتہ ہے بھاؤ نال اس پری پورن پرماتما نال سنبند جڑ دا ہے کہ گرنانک دیو جی مہارک رب دی بولی بھاؤ ہے پاکیا بھاؤ اپار بڑی قیمتی گل ہے پاکیا پاشا پرماتما دی بھاؤ شا پیار ہے تو متھہ ٹیک ہے اس متھے ٹیکن دیچ پیار ہے کے نہیں تو بانی پڑی ہے اس بانی پڑن دیچ پیار ہے کے نہیں تو کیرتن کیتا ہے کیرتن کرن دیچ پیار ہے کے نہیں تو کیرتن سنے ہیں تیرے سنن دیچ انتر آتمیچ پیار ہے کے نہیں رب پیار دی بولی نو سمجھتا ہے سارے سادن اس واسطے نے کہ پیار پیدا ہو جائے بھاؤ پیدا ہو جائے مہاراج کہنے نے اس پر ہی پورا پرماتما دی بولی پیار ہے بھاؤ ہے بھاؤ بندے نو پولا کر دیندہ ہے پولے تو مراد اندروں باروں ایک ہندوستان دچ مہا دیونوں شیو جی نو لوکی پولا نات کہن دینے پولا نات اس مہان یوگی نو پولا نات کر کے پوجی آجاندہ ہے پولا شنکر پولا نات کہ جد اتنے بڑے یوگی دینال اے پولا شبد جوڑیا گیا تو پھر پڑچول کرنے تے داس مجبور ہویا کیا واقعی پولا پڑ اتنی مہان دین ہے اتنی مہان گل ہے کہ اتنے بڑے یوگی نال شبد پولا جوڑیا گیا پولا پولا نات بولا پولا شنکر پنجابی دیچ آم مہاورہ پولے دا مطلب مورک ہو دا ہے بے تم بڑا پولے ہیں تینوں سمجھ نہیں بڑا پولے ہیں دراصل غلط تھا تے پریوگ کیتا جا رہے ہے شبد پولا پولے دا مطلب اندروں باروں ایک معصوم پویتر دو ہی پولے ہوں دے نے یا بچہ یا سند باقی کوئی نہیں پولا یا تے بچہ بولا ہے یا پھر سند بولا ہے بچہ جو کہہ رہے ہیں جو کچھ موہوں بول رہے ہیں اندر بھی اسے یہی کچھ ہے اندروں باروں ایک ہے تے سند بھی اندروں باروں ایک ہے تے بابا فرید کینہ نے جو اندروں باروں ایک نہیں ہوتی کچھا ہے جن معنہ اور مکہ اور سے کانڑے کچھے ہیں تے بلکل کچھے ہیں زبان کچھ اور کہہ رہی ہے دل کچھ اور کہہ رہی ہے کرم کچھ اور کہہ رہی ہے اندرونی ویچار کچھ اور کہہ رہی ہے سوچنی کچھ اور کہہ رہی ہے کرنی کچھ اور کہہ رہی ہے کرنی تے سوچنی دہ تال میلی نہیں ہے جن منہور مکہور سکانڈے کچے آ تی تی کچے نہیں پکے نہیں مضبوط نہیں پختہ نہیں بھولا جو پک گئے اندروں باروں ایک ہے مہاراج تے کہیں دنے نانک کچڑے آنسیوں توڑ دھوند سجن سنت پکیا توڑ کچھے آنا تے کچھے کیڑے جن منہور مکہور سیکانڈے کچھے آ زبان کچھ اور کہہ رہی ہے اردہ کچھ اور کہہ رہی ہے سر چھکرے ہے من نہیں جھکیا کہ سردہ جھکڑا کچھا پڑھ سیس نیوائیے کیا تھی یہ جاری دے کسود دے جائے من تے جھکے بھاؤ ہے نہیں پولہ پڑ نہیں ہے تو بھاؤ بندے نو پولہ کر دیں دے کہ جس طرح بچہ پولہ ہے ماں باپ دے پیار دا پاتر بن جاندہ ہے بھگت بھولہ ہے پرماتما دی پرسنتہ دا پاتر بن جاندہ ہے اکال پرک دی رحمت دا پاتر بن جاندہ ہے اس واسے پرماتما دے نکٹنے بھولے پرماتما دے نکٹنے بھگت ساہب شریف عنانک دیو جی مہراج آج دے بچار دے چھے فرمان پہ کر دیں کدھرے تو تارکک نہ بن جائیں کدھرے باد بی باد نہ کھڑا کر دیں کہ چھے شاستر نے تے انہ دے اچاریا لیکھت پچارن کرن والے چھے نے پر انہ دے اپدیش بھی چھے ترہ دے نے ایک نہیں نہیں تے بی باد دے چنا پہ جائیں تُو چگڑیاں دے چنا پہ جائیں اور کدھرے ایک نو توں اپنا عالم تے باقی انہوں غلط ثابت کرن دی کوشش کریں اے ٹھیک نہیں اے ٹھیک نہیں ساری دنیا دی شکتی اسے چی نشٹ ہو رہی ہے اسلام یہودیانو غلط ثابت کرن دیچ نشٹ ہو رہے ہے یہودی مسلمانانو غلط پہ ثابت کر دیں شیعہ سنیانو غلط پہ ثابت کر دیں سنی شیعہ مسلمانانو غلط ثابت کرن دی پہ کوشش کر دیں سال دے سال ہندوستان دے چوی شیعہ سننی فساد ہو جاندہ ہے ہزارہ مسلمان مارے جاندے ہیں ہندوان دیچ بیراغی سنیاسیاں نو غلط ثابت کر دینے ہیں سنیاسی یوگیاں نو غلط ثابت کر دینے ہیں یوگیاں موسیقی